جی سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دی کلاس آج ہم فریزل ورب جیسا کہ آپ کو پتا ہے ٹاپ ٹین فریزل ورب کر رہے ہیں اور آج کا ورب جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم بیر بی ای ای آر بیر اس کے فریزل ورب کریں گے تو یہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا چوائس آف دا بریلینٹ ہے ان کو آپ نے اپنی لینگویج کو بہتر بنانے کے لیے اور اگزیم میں بریلینٹس حاصل کرنے کے لیے کر لینا ہے تو دا فرسٹ ون ہم دیکھتے ہیں کیا ہے بیر اپ بیر اپ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حوصلے سے برداشت کرنا ٹھیک ہے جی حوصلے سے برداشت کرنا بیر اپ دا پین ویل سون پاس کہتے ہیں کہ حوصلہ کریں جو آپ کی تکلیف ہے جلد ہی گزر جائے گی سیکنڈ ون سیکنڈ ون ہمارے پاس بیر ڈاؤن آ گیا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر توجہ کرنا کسی چیز پر فوکس کرنا دھیان کرنا کسی چیز پر بیر ڈاؤن اور فینش دا پروجیکٹ توجہ کرو اور اپنا پروجیکٹ اسے ختم کر لو تھرڈ ون ہمارے پاس آ گیا جی بیر وید بیر وید کا مطلب ہوتا ہے سبر کرنا کسی چیز کے ساتھ سبر بیر وید می آئی ایم ہیونگ ای بیڈ ڈے میرے ساتھ تم بھی سبر کرو آج کا دن میرے لیے بہت برا ہے آگے فورتھ ون فورتھ ون ہمارے پاس بیر ان مائن اس کا مطلب ہے ذہن میں رکھنا توجہ کرنا یاد رکھنا کسی چیز کو تو دھیان کرنا کسی چیز کی طرف بیر ان مائن دیڈ لائن فار دی پروجیکٹ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو حتمی تاریخ دی گئی ہے پروجیکٹ کی اس کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ ڈیڈ لائن کے مطابق اپنا کام جو ہے فینش کر سکیں جی فیفتھ ون ہمارے پاس بیر آؤٹ بیر آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا کسی چیز کا سپورٹ کرنا کسی چیز کو دس ایویڈنس بیر آؤٹ آر تھیری یہ جو شہادت ہے یا یہ جو گواہی ہے وہ ہماری نظریہ کی جو ہے تصدیق کرتی ہے یعنی جو کچھ ہم نے کہا جیسا ہم سوچتے تھے یہ والی گواہی جو ہے اسی چیز کی تصدیق کرتی ہے آگے چلتے ہیں ہمارے پاس بیر آؤٹ کا فریزل وائب آگیا ہے جی تو کیری اور ٹو ٹیک آؤٹ اس کا مطلب کسی چیز کو اٹھا کر لے جانا لے جانا جی دور پرے کر دینا کسی چیز کو دور لے جانا دو ونڈ بور آؤوے دو لیوز جو ہوا تھی وہ پتوں کو اٹھا کر دور لے گئی آگے جی سیونتھ ون بیر کا بیر فورت اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز میں کی پیداوار دینا یا کسی چیز کو جنریٹ کرنا پیدا کرنا پریڈیوس کرنا ٹھیک ہے جی دا ٹری بیر فورت ڈیلیشیس فروٹ یہ جو درخت ہے یہ پیدا کرتا ہے بہت ہی مزہدار قسم کا پھل ایٹھ ون ہمارے پاس بیر آف اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جیت کے طور پر انعام کے طور پر لے جانا جی فاتح کے طور پر انعام پانا دا وینر بور آف دا ٹرافی جو وینر تھا وہ فاتح کے طور پر ٹرافی کو لے گیا جی آگے جلتے ہیں بیر آن بیر آن ہم کہتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ تعلق ہونا تعلق ہونا بیر آن بیر آن کے لیے ہمارے پاس سینٹنس ہے یہ جو سٹوری ہے اس کا تعلق بنیادی مسئلے سے ہے یعنی کہ جو بھی مسئلہ ہے اس کے ساتھ یہ جو کہانی ہے اس کا تعلق ہے جی آگے چلتے ہیں ٹینٹھ وون بیر تھو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو برداشت کرتے رہنا کرتے رہنا آخر تک برداشت کرتے رہنا ٹھیک ہے جی آخر تک برداشت کرنا بیر تھو پین اٹ ویل سون بی اوور آخر تک تکلیف کو برداشت کرنا ہے یہ جلد ہی ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہمارے بیر کے ساتھ فریزل ورپ بھی احتتام پذیر ہوتے ہیں جی مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ پھر نئے فریزل ورپ سے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے سو سٹے بلیسٹ آل ویز